جی اسلام علیکم جناب احمد صاحب خانے وال سے سر یہ دیکھ لیں انکیویٹر آپ کا ریڈی ہے اور اس ٹائم میں آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں کہ کون کون سا کنٹولر کس مقصد کے لیے لگا ہوگا ہے کچھ دیر میں انشاءاللہ یہ کارگو میں کروا دوں گا اچھا سر یہ دیکھ لیں یہ ہماری لائٹ ہے جب بلپ ٹریف ہوں تو اس کے بعد آپ دیکھنا چاہتے ہیں اندر کی کیا پوزیشن ہے تو پھر اس کام ہے فائدہ ہوگا یہ ہمارا فور فائف ٹو ہے مین کنٹولر ٹھیک ہو گیا اس کو اگر کسی ویسے خراب ہوا تو یہ اس کو ٹیک آور کرے گا اور ہیٹ کو منٹین کرے گا اسے بھی ہم نے بند کر دیا ہے اور یہ لائٹ چلا دیا ہے اس ٹائم سمجھ لیں گے کہ ہمارے دونوں بند ہیں اس کو میں چلاوں گا تب بھی ہمارے بلپ آن ہو جائیں گے اس کو چلاوں گا تب بھی ہمارے بلپ آن ہو جائیں گے اچھا جی اس میں یہ دیکھ لیں چار سرامک آپ کے رکھ دی ہیں میں نے سو وارٹ کے یہ بھی ساتھ میں آگئے آپ کے پاس اور اس کے بعد یہ ہیچنگ ٹرے ہو گئی اٹھارہ دن در کنڈا آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اٹھارہ دن در کنڈا اٹھا کے آپ نے یہاں پہ شفٹ کر دینا ہے ٹوٹل سرمپول کی انسولیشن کی ہوئی ہے اس میں اور اس کے علاوہ یہ میانوال ٹیسٹنگ کے لیے بٹن لگا ہوا ہے ٹرے کو چیک کرنے کے لیے کہ ٹرے ہماری گھوم رہی ہے کہ نہیں گھوم رہی ہے یہ دیکھ لیں ٹرے پرلی سائٹ پہ جا رہی ہے میں آپ کو یہاں سے نکال کے پھر دکھا رہتا ہوں یہ دیکھ لیں حالانکہ سرامک بلپ میں نے چار اس پر رکھے ہوں میں آخر کچھ نہ کچھ بزن ہے اس کا ایک دفعہ یہ لیفٹ گھومتی ہے ایک دفعہ رائٹ گھومتی ہے پہلے پرلی طرف گھوم رہی تھی اب یہ اس طرف آ رہی ہے یہ دیکھ لیں بلپ آستہ آستہ سامنے آتے جا رہے ہیں اٹھارہ دن تک انڈا یہاں پہ اٹھارہ دن بعد انڈے کو اٹھا کے آپ نے وہاں پہ شفٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہیوٹی جو ہے سار سے پینسٹ رہے گی آٹومیٹک نیچے یہ پانی والا برتن دیا ہوئا ہے اس فین کے نیچے رکھنا ہے نیچے دو فین لگی ہوئا ہے اس فین کے نیچے پانی والا برتن رکھ دینا ہے آپ نے ہیوٹی خود کو خود ہی منٹین ہو جائے گی جو ہمیں چاہیے اور یہ ساٹھ سے پینسٹ تک رہے گی اس یہی بھی منٹین رہے گی شروع سے آخر تک اس کو آپ کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہمارا ٹیمپریچر ہے اس ٹائم پندنہ شہر یہ پانچ چل رہے ہیں یہ سیتی شہر یہ آٹھ پہ پہ پہنچے گا اس کے بعد ہمارا بلپ آٹومیٹک ٹرپ ہو جائے گا یہ سونہ شہر یہ چار پہ جب ہیٹ پوری ہوگی تو دونوں آٹومیٹک انشاءاللہ بیننس ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا ٹائمر ہے ٹریز کی روٹیشن کے لئے یہ ہر چار گھنٹے بعد یہ ٹریز کو روٹیٹ کروائے گا اور اس کے بعد یہ اس میں لاکھ لگ گیا اس کو ہم نے بند کر دیا اور پیکنگ کروا رہا ہوں میں انشاءاللہ اور کچھ دیر تک میں گاڑی پہ رکھوا دوں گا انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا یہ سمان مزید کسی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اوکے اللہ حافظ